السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور سفر مہربان ہیں آج کل کی تیز رفتار زندگی میں ہیلڈی کھانا اور خاص کر ہیلڈی کھانا خود اپنے لئے بنانا ایک بہت ہی مشکل کام ہو گیا ہے مگر بڑھتے ہوئے وزن کو کنٹرول کرنا یا وزن کو گھٹانے کے لئے ایک بہت ہی زبردس قسم کی ریسپی جو میں نے اپنے وقت کو بچانے کے لئے بنائی آج آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ ریسپی ناصر آپ کو بہت زیادہ طاقت دے گی ہیلڈی رکھے گی بلکہ ساتھ میں آپ کے موڈ کو بھی اچھا کرے گی اس ریسپی کو آپ کو چولہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ون تھرڈ کپ اوٹس لیا ہے میں نے دو میں نے آپ پہ سیڈلیس ڈیٹس لیا ہے جس کے میں نے بیچ نکال دیا ہے ساتھ میں میں نے آپ پہ دو بناناز لیا ہے میڈیم سائز کے ون پنچ میں نے آپ پہ سینمن پاوڈر لیا ہے آپ چاہیں تو جسٹ ون بنانا یوز کر سکتے ہیں یہ چھوٹے سائز کے تھے سمال تھے تو میں نے دو لے لیا ہے اب ایک بلینڈر جار لینا ہے اور اس کے اندر ون تھرڈ کپ ہم نے اوٹس ڈال دینا ہے جو انسٹ اوٹس ہوتے ہیں وہ ساتھ اس کے اندر ہم نے ڈیٹس ڈال دیا ہے بیچ نکال کے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر بناناز ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کے اندر سینمن پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں نے یہاں پر ہاف کپ ملک ایڈ کیا ہے تھوڑا سا وارم گرم دودھ اب اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے اور یہ آپ کی مزیدار سی انسٹنٹ اینرڈی والی ریسپی ریڈی ہے بریکفنس کے طور پر لیجئے اس کو اور اپنا موڈ بھی اچھا کیجئے آپ کا پیٹ بھی بہت دیر تک بھرا رہے گا آپ کا ویٹ بہت کنٹرول ہوگا کیونکہ آپ نے اس کے اندر پروٹینز بھی لے لیا ہے آئین بھی لے لیا ہے ڈیٹ سے اب اس کے اوپر میں گارنش کر رہی ہوں پمکن سیٹس یہ پروٹین رچ ہوتے ہیں ان میں فیٹی آسٹڈز ہوتے ہیں ایمیونٹی بوسٹرز ہوتے ہیں اور ویٹ ریڈیوز کرنے کے لیے تو گریٹ سورس ہے یہ ساتھ اس کے اوپر میں سوکڈ اور پیلڈ آمانڈز آڈ کر رہی ہوں گارنش کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر رچ اور ہیلڈی ریسپی یہ بن گئی ہے ویڈاوٹ اینی سٹوف کوئی چولا چلائے بغیر آپ جلدی سے اپنے لئے بنا سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا جزا کر لائے